اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور باب نہیں ہے بلکہ آج ایک نیا مضو شروع ہو رہا ہے اور اس کا تعلق ہے فضائل قرآن کے ساتھ کتاب فضائل القرآن اور یہاں میں آپ کی حدمت میں ارد کر دوں کہ فضائل یہ فضیلت ان کی جمع ہے یعنی قرآن اور اس کی بعد سورہ مبرکہ اور اس کی آیات مبرکات کی فضیلت امام جہری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضل یا فضیلت جو ہے یہ نقص کے خلاف ہے اور قرآن کے بارے میں یہ بات یہ کہنا کہ قرآن کا حصہ بعد سے افضل ہے یہ عمومی طور پر نہیں کہا جا سکتا البتہ کچھ آیات مبرکات کہی جا سکتی ہیں اور یہ جو فضیلت ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم اپنی جیب سے اس کا تعایع نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لئے دلیل ضروری ہے جس طرح کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سورہ اخلاص تعدل اصول اصول قرآن یہ قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے اور امام غزالی نے جواہر القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن یہ روشنی ہے اور روشنی اس میں فرق آ جاتا ہے بعض دفعہ روشنی مدم ہو جاتی ہے بعض دفعہ تیز ہو جاتی ہے تو اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے کچھ حصے کو کچھ سورہ مبرکہ کو دیگر قرآن پر فضیلت حاصل ہے جس طرح کے سورة الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے آیت القرصی کو قرآن کی آیات کی سردار کہا جاتا ہے سورہ اخلاص کو تیسرے حصے کے برابر کہا جاتا ہے اسی طریقے سے اہل علم میں پھر مختلف سورہ مبرکہ کے بارے میں یہاں قدر تفصیل بیان فرمائی ہے تو حاصل کلام یہ ہے موزس خواتین و حضرات کہ قرآن مجید کی انگنت لا تعداد بے شمار فضائل ہیں اور اس سے بڑی اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان جب قرآن پڑے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم احادیث مبرکہ اسی حوالے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے جی موزس خواتین و حضرات آج ہم نے کوئی حدیث مبرکہ نہیں پڑھی بلکہ جو موضوع تھا اسی پر مختصر گفتگو کی ہے اور اس وجہ سے مختصر گفتگو کی ہے کہ احادیث مبرکہ بہرحال جب ہم پڑھیں گے تو ان کی وضاحت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے اپنے مقام پر آئے گی تو آپ لوگ ہمارے لئے خصوصی طور پر دعا فرمایا کیجئے کہ اللہ ملک العلم ربید الجلال والاکرام ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے علم کے سمندر سے جو اللہ نے چند قطرے ہمیں اٹھانے کی توفیق بخشی ہے ہمیں واپ تک پچانے کی توفیق اطاف فرمائے کوشش کیجئے اس سبق کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلایا جائے جہاں تک ممکن ہو سکے فیس بک پر صبح سبا سات بجے میں روزانہ آپ کی خدمت میں براہ راست حاضر ہوتا ہوں تو آپ فیس بک پر لائیو تشریف لائے کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ سبق پہنچایا کریں اپنا نمبر مجھے آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جو قرآن و حدیث کے لیے مخصوص مجموعات ہیں وہاں پر شامل کر دوں گا اس کے علاوہ میں جس طرح کے تقریبا روزانہ آپ کی خدمت میں یہ بات ارس کرتا ہوں کہ الحمدللہ سوما الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس ذات بابرکات کی توفیق سے خواتین کے لیے وٹس اپ پر مستقل ایک مجموعہ ہے ان کے سوالوں کے جواب وہاں دیئے جاتے ہیں مردوں کے لیے مستقل الگ مجموعہ ہے ان کے سوالوں کے جواب وہاں پر دیئے جاتے ہیں آپ وہ مجموعات میں شامل ہو سکتے ہیں میرا نمبر آپ کے پاس بسکرپشن کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی تربیج و اشاعت کے اس سلسلے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانا ہے مجھے آپ کی طرف سے آنے والے کومنٹس تبصرے تجاویز آراء اور سوالات کا انتظار رہے گا اجازت دیجئے سبحانت اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا اسفق السلام علیکم ورحمت اللہ